اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ہے جو احساس پروگرام میں اپنے آپ کو ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں یا احساس پروگرام کے تحت بارہ ہنزار روپے وصول کرنا چاہتے ہیں یا خاص کر ان کے لیے ہے جو کسی اور دوسرے بندے کا ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کس طرح سے کی جاتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کی ریجسٹریشن کے طریقہ کار کے بارے میں جان پائیں سب سے پہلے دوستو آپ نے اوپن کر لینا ہے گوگل کروم اگر آپ موبائل سے اوپن کر رہے ہیں تو موبائل میں آپ نے سب سے پہلے یہ کروم ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے چاہے گوگل اوپن کر لیں یا آپ جسٹ ٹیم میں جا کے آپ ٹائپ کریں گے دوستو یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کا پریس کر دینا ہے یا اوکے کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے آپ اس کو لیپ ٹاپ یا اپنے کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ احساس ehasas.nadra.gov.p کے یہ اوپن کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک وینڈو آ جائے گی احساس نئے پاکستان کا غریب دوست پروگرام اس میں آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر فرام کر کے اپنے اندراج کی تصدیق کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا بھی ہے سب سے پہلے وہ آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگے گا یہاں پہ آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جس عزیز کی جس دوست کی یا کسی جاننے والے کی آپ ریجسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں چاہے یا آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ شناختی کارڈ ٹائپ کریں گے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کرتا ہوں شناختی کارڈ نمبر ٹائپ کرتے ہیں اس کو آپ ٹائپ کریں گے خیال سے دھیان سے کریں گے تاکہ غلطی کا چانس بالکل نہ ہوا اس کے بعد یہ ایک تصویر میں دیا گیا کہ وہ کوڈ ہے آپ انٹر کریں گے یہ لکھا ہوا ہے یہ کیپٹل میں ہے بڑے الفاظ میں ہے تو آپ بھی بڑے الفاظوں میں لکھیں گے ایس ایچ وی ٹھیک ہے جناب اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے چلے آنا ہے اور یہاں پہ تصدیق کریں کئی آپشن ہے یہاں پہ آپ نے تصدیق کریں والی آپشن پہ پریس کر دینا ہے تو پریس ویٹ کا آپشن آیا ہے اس کے بعد یہ اہلیت کی تصدیق سوالات اور جوابات سوالات اور جوابات ٹھیک ہے یہ آپ برائم اربانی احساس امرجنسی کیش پروگرام میں اپنے انتراج کے لیے اپنی بنیادی معلومات یہاں فرام کریں اس کے بعد آپ نے یہ یہاں پہ نیچے چلے آنا ہے اور یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر جو آپ نے پہلے انٹر کیا تھا وہ آٹومیٹکلی سسٹم نے پک کر لیا ہے اور موبائل آپریٹر آپ سے پوچھ رہا ہے موبائل آپریٹر منتخب کرنے کے لیے اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ جو موبائل نمبر یوز کر رہے ہیں وہ کس کمپنی کا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ موبیلنگ یوز کر رہے ہیں تو موبیلنگ سلیکٹ کریں گے یا یو فون کر رہے ہیں تو یو فون کریں گے یہ مثال کے طور پہ یہ یو فون ہے ہمارے پاس نمبر ہم نے یو فون سلیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد موبائل نمبر کی آپشن ہے یہاں پہ آپ موبائل نمبر انٹر کریں گے اور اس کو خیال سے انٹر کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی آپ انٹر کریں گے یہ سیپٹ کر لے گا لیکن آپ کا موبائل پہ ہی آپ سے کونٹیکٹ کیا جائے گا گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے تو لہٰذا اس کو آپ نے خیال سے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہم انٹر کر رہے ہیں یہ انٹر کر لیا اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے تصویر میں دیا گیا کوڈ مزید آپ سے کوڈ ریکوائر کر رہا ہے تو یہ آپ نے انٹر کر دینا ہے چار اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے چار یو ہے غالباً یا ال ہے ہم یو کر کے دیکھ لیتے ہیں یو آر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تصدیق کریں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور احساس امرجنسی کیش پروگرام کے لئے درخواست برہ مربانی یقینی بنائے کہ آپ کی تمام ذاتی تفصیلات درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومات پوشیدہ نہیں رکھی ہیں اگر فرام کردہ معلومات غلط ثابت ہوئیں تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے لہٰذا یہ شناختی کار نمبر موبائل نمبر یہ آپ چیک کر لیں یہ نام بائی ڈیفول سسٹم نے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا سسٹم ہے اس نے یہ نام آٹومیٹکلی اس شناختی کارڈ پہ جو نام تھا وہ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ پیشہ آ رہا ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پیشہ منتخب کریں پہلے نہیں لکھا ہوا تو اس کو آپ نے کلک کر کے یہ آپ کے پاس مختلف پیشے آ جائیں گے جس میں یہ کلرک، مالی، بیکاری، کاکرو، باورچی، کاریگر، نرس، ڈاکیا، دکاندار، درزی تو اس طرح کے آپ کے پاس اپشنز آ رہی ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ سے ریلیٹڈ کون سا ہے مثال کے طور پہ آپ ایک مستری ہیں یا درزی ہیں مثال کے طور پہ درزی ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ درزی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ درزی کی اپشن آ گئی ہے اس کے بعد یہ ایک ایفیڈیوٹ ہے ایک قسم کی تصدیق آپ سے مانگ رہا ہے ایک بیان ہلفی کہلیں اس کو کہ میں تصدیق کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرا تعلق غریب خاندان سے ہے اور میں معاشی اور مالی طور پر اس کرونا وبائی بیماری سے متاثر ہوں میرے خاندان کا کوئی فرد بی آئی ایس پی بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کہتے ہیں کی طرف سے مالی امداد نہیں لے رہا برائی مربانی مجھے احساس امرجنسی کیش پروگرام سے مالی مدد فرام کی جائے تو یہ آپ نے اس کو یقینی بنانا ہے کہ اس کو جو آپ میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے اس پہ آپ فالو کرتے ہیں اور کوئی معلومات غلط نہ جائے اور آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اگر لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو حق دار ہیں ان تک یہ احساس پروگرام کی امداد پہنچ سکیں اس کے بعد آپ نے یہ باکس آ رہا ہے یہاں پہ سٹار کا بٹن بھی ہے سٹار آ رہا ہے ریڈ کلر کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کا مطلب کلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اوپر آ رہی ہے شرائط و ضوابط اس پہ آپ مدفق ہیں اور اگری ہیں اس کے بعد یہ جمع کرائیں والی آپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپشن آپ کے سامنے آ جائے گی احساس امرجنسی پروگرام میں اندراج کے لیے اپنی ذاتی معلومات فرام کرنے کا شکریہ آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا آپ کچھ دن بعد اکیاسی اکتر پر ایس ایم ایس بھیج کر اپنے اندراج کی جانچ بھی کر سکتے ہیں اکیاسی اکتر پر دوستو آپ اپنا شناختی کا نمبر لے کے سینڈ کریں گے تو اس سے آپ کو اپنے اندراج کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ ریجسٹریشن پروسس آپ کا کہاں تک ہے ویریفیکیشن والا اس کے بعد دوبارہ تصدیق کریں کی اپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ تصدیق کسی اور بندے کی آپ ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کلک کریں گے تو وہ مین وینڈو جو پہلے آئی تھی ہمارے سامنے وہی آگئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد ہم اگر نیچے آتے ہیں تو یہ اکثر پوچھے کا سوالات ہیں اس میں اپنی اہلیت کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں میں اس پروگرام کے لیے تو اس کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گی کہ اپنی اہلیت کی تصدیق کے لیے آپ اکیاسی قطر پر ایس ایم ایس بھی سکتے ہیں یا آپ آن لائن اس کی تصدیق کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے آن لائن یہ چیک کیا ہے اور اس نے ہمیں ریجسٹر کروانے کی اجازت دی ہے کیا میں اپنے والد والدہ یا شریک حیات کی ریجسٹریشن کی تصدیق کر سکتا ہوں آپ شراختی کارڈ نمبر فرام کر کے اپنی ریجسٹریشن کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر آپ اہل نہیں ہیں اور آپ کے والد والدہ یا شریک حیات اہل ہیں تو یہ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے بتایا جائے گا ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ جو طریقہ کار آپ کے سامنے یہ جو آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا ہے یہی طریقہ کار ہے رقم کب منتقل کی جائے گی یہ تصدیق پہلے کی جائے گی اس کے بعد ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کو اگاہ کیا جائے گا تو یہ خاندان کے سارے افراد انتراج میں حصہ لے سکتے ہیں دوستو یہ ایک خاندان کا ایک انتراج ہو سکے گا اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ بے شک والدین کے سارے رہے ہیں تو آپ ایک خاندان ہیں لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور پیرنٹس کے سارے رہے ہیں ماں باپ کے سارے رہے ہیں تو آپ سب بہن بھائی اور جو آپ کے ماں باپ ہیں وہ ایک خاندان ہے اس کے بعد یہ سرویس اکیاسی قطر پریس ایمس کرنے کے لیے کتنا بیلنس کٹے گا تو دوستو آپ نے یہ ضروری خیال رکھنا ہے کہ آپ کے موبائل میں کم از کم ایک روپیہ موجود ہو تاکہ آپ اس پہ میسج کر سکیں اور اس جو احساس پروگرام ہے یہ جو غریبوں کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشو کیا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں